دوستو آدھا ورد ہے میں نیسا مد خان ہندوائش سے آپ سے مخاطب ہوں بات کروں گا میں آر ایس ایس کی راستی سوہم سیوک سنگ جو کہتے ہیں کہ وشف کی سب سے بڑا سنگٹن ہے جو کی سیوہ کے لیے ہے لیکن سب جانتے ہیں وہ کس کے لیے اتنا بڑا سنگٹن ہے کافی بڑا ہے کئی دیسوں میں اس کی برانچے سے لیکن راستی ہے سوہم سیوک سنگ سب بھارت میں ہی ہے باقی سیوک سنگ امریکہ میں ہے دوسرے ناموں سے پھیلا ہو گیا کافی بڑیشوں میں ہے یہ اب اس کے سب سے بڑا مددہ ہے مسلمان اس کے سب سے بڑا تارگیٹ ہے مسلمان انہوں نے اتنے سال میں آزاد ہوا دیش اس کے بعد موڈی جی کی سرکار آئی یعنی بی جی پی کی سرکار آئی لیکن مسلمانوں کے اندر یہ پیلیٹریٹ نہیں کر پائے کسی طریقے سے اب اس کے لیے انہوں نے نئی چیز نکالی ہے کہ اب یہ مسلم راستی منچ جو ان کا ہے اس کے ذریعے مسلمان عورتوں کے اندر گھس پیٹ کر رہے ہیں راستی مسلم منچ دوہزار دوم بننا تھا اب اس کے تقریبا تقریبا ایک ہزار والنٹیرز کو یہ ذمہ واری سوپی گئی ہے کہ انہیں مسلم عورتوں کے بیچ میں جا کے ان کو آر ایس ایس کی باتیں بتانا ہے اور ان کو رجوع کرنا ہے یعنی ان کو آر ایس ایس کی طرف لانا ہے تین طلاق کا مدہ ہے کہ وہی بتائیں گے کہ موڈی جی نے تین طلاق لگے کتنا اتھان کیا ہے محلاؤں کا اس کے علاوہ اب ایک نیا ہے شادی کی عمر اور لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑائی ہے انہوں نے جس کے لیے ہر طرف سے یار ایس ایس بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کا مرد کر رہے تھے کہ آخر اس چیز کو لانے سے فائدہ کیا ہے اور لوگوں نے بھی کہا کہ اگر شادی کی عمر بڑھ جاتی ہے تو ان کو شادیاں کرانے میں بڑی دکت ہوتی ہے اس طریقے سے لیکن یہ اپنے اس میں بجد ہے انہوں حالانکہ وہ تھنڈے بستے میں چلا گیا لیکن کبھی بھی آ سکتا ہے لوٹ کے جس طریقے سے اب ان سب چیزوں کو لے کے انہوں نے مسلم عورتوں کے بیچ میں جانے کی تھانی ہے اس کے لیے کم سے کم ایک ہزار والنٹیر کو انہوں نے ذمہ داری سوپی ہے کہ مسلم عورتوں کے بیچ میں جا کے وہ پچار پشار کر رہے اس چیز کا صرف اور صرف یہ ہے کہ آدمیوں میں تو ان کو نکار دیا اور تو وہ کس طریقے سے کرتے ہیں وہ پہلی بار نہیں ہے اب تین طلاق کا مسئلہ ہوا تھا تب بھی انہوں نے اس طریقے سے کافی کوشش کی تھی اور اس میں انہوں نے جگہ جگہ عدی وقتہ سی وقت سنگ بنائے تھے انہوں نے عدی وقتہ سنگ کا یہ کام تھا کہ اگر جہاں بھی طلاق کا مسئلہ آتا تھا مسلم مسلمانوں کا وہ پہنچ جاتے تھے وہ فری میں اس کو لڑنے کی بات کرتے تھے اس کے کہ اس کا بڑا پروفاگینڈا ہوئے حالانکہ طلاق ایسا بڑا مدب مسلمانوں کے اندر نہیں تھا تھا ہے لیکن اس کے بہت سی ویلیو تھی اور اس کے بعد شادیاں ہو جاتی تھے اب یہ اس طریقے سے مسلمان عورتوں کے بیچ میں گھسیں گے اور صرف صرف ان کا دماغ بدلنے کے لیے ان کو کس طریقے سے موبلائز کیا جائے کہ وہ آر ایس ایس کی طرف سے ہے حالانکہ آر ایس ایس کے پاس رائے ایک سیوے کا سنگ بھی ہے کیونکہ آر ایس ایس میں مہلاؤں کے پہلے اینچینی تھی بہت مشکل تمام جب کافی بحث ہوئی کافی اس میں چرچہ ہوگا تو انہوں نے رائے سیوے کا سنگ کے نام سے ایک انہوں نے ونگ ڈالی انہوں نے اور اس سے مہلاؤں کی کام کاج کے اوپر ہوگا تو ان لوگوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے اس کی بیہر پر روت کیا کہ شادی کے عمر کو چھڑنا بلکل بیکار ہے لہو اس پر چرچہ کر رہے ہیں مولو لیکن اب انہوں نے بیوین مددوں کو لے کے عورتوں کے بیچ میں جانے کی تھانی کیونکہ اب گھر کے اندر جائیں گے وہاں سے زیادہ مہبلائز کر سکتے جس طریقے سے آر ایس ایس نے کیا تھا آر ایس ایس نے اپنا پچار پچار آر ایس ایس کے لوگ جو سنگے کاری کرتا ہے انہوں نے عورتوں کے بیچ میں کیا تھا وہ کیا کرتے تھے کہ جیسے کہ گزرات کی بات مطلعہ گزرات میں وہ جب موتی جی بھاسن دیتے تھے تو اب ان کے بھاسن کا جیسٹ اٹھا کے آگے بڑھ جاتے تھے یہ میں نے خود دیکھا ہے آگے جا کے دوسرے گاؤں میں پھیل جاتے تھے کہ دیکھئے اگر مسلمان ہیں ہاں پہ جیت گئے گزرات میں میاں تو یہ میاں آپ کی بہو بیٹیوں کے لے جائیں گے جیسے ان کے راجہ محراجہ انہیں کیا ہے اس طریقے سے کائفی چیزیں پھیلاتے تھے وہ گوست کی بات بھی سب سے زیادہ اپنی بہو بیٹیوں کے ڈر دیکھ لاتے تھے وہ اس طریقے سے یہ کرتے ہیں ان کا فٹ سولڈر ہیں جو کی یہ سارے کام کرتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے اپنے فٹ سولڈر محلاؤں کی طرف اور انہوں نے زیادہ تر اور سادو سنیاسیوں کو اسی لیے آر ایس ایس نے اپنی طرف کی جاتا کہ ان پر محلائیں زیادہ چیکٹ ہوتی ہیں تو وہ جا کے پرچار کر سکیا پرچار کیا انہوں نے باقی عدد کئی جگہ آپ دیکھئے ان کے پرنچن ہوتے تھے اس میں کہیں نہ کہیں سے انہوں نے آر ایس ایس کی بحثہ بولتے تھے اسی طریقے سے لیکن مسلمانوں میں ان کا گھسپیٹ مللاؤں کے ذریعے نہیں ہوپا ہے چند آئے وہ الگ کر دیئے گئے باقی سب کیونکہ ان کی بڑی عزیزی وہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اب اب انہوں نے جو نئی چال چلی ہے وہ یہ کہ مسلم عورتوں کے بیچ میں کس طریقے سے پرویس کیا جائے ان کے گھروں میں کیسے جائے جائے تو اس کا اب انہوں نے نکالا ہے حال آپ دیکھیں وہ کتنا سکسنس فول ہوتا کتنا نہیں ہوتا لیکن یہ اپنا سام دام دنڈ بھیس سے کسی طریقے سے توڑ پھوڑ کرنا چاہے تک سماس سری رنگ سے چلنا لیکن اس کو چل نہیں دیں گے یہ کچھ نہ کچھ ایسا پنگا لے کے آئیں گے جس کی وجہ سے اتھل پتھل ہو جائے یہ ان کی نئی چال ہے کہ اب گھروں میں گھسنے کے لیے مسلم فیملیز میں گھسنے کے لیے اب یہ اپنے فٹ سولیر بھیجائیں گے وہ مہیلاؤں کو ایک قسم سے کہیں گے اپنی پرچار کریں گے کہ دیکھیں سنگیں اتنا اچھا ہے اور یہ جو کر رہا ہے عورتوں کے شادی کے عمر جو انہوں نے بڑھائی ہے تین طلاق انہوں نے جو کی ہے بھاگی سب جو چیزیں کی ہیں سکچھا اکچھا کی بات نہیں کرتے دیکھیں کتنی سکچھا ہے حالانکہ ان کے سشو بدھیالہ ہوتے ہیں سشو پارٹ سالہ ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں اب کسچن جیسا ہی ہے کسچن سے پہلے تعلیم کی اوپر ہاتھ ڈالا ہو دھیرے دھیرے پچار کرتے ہیں لیکن کتنا زیزید ہوتا ہے کہ وہ بھی زیادہ سکسیسفل نہیں ہو پائیں ابھی یہ اس طریقے سے مسلمان نہ مردوں کو اٹریکٹ کر پائے نہ عورتوں کو اٹریکٹ کر پائے جتنا انہوں نے سوچا تھا کہ مسلم راستی منچ بنا کے یہ ان کے اندر گھج جائیں گے تو ابھی تک مشکل سے ان کے دس ہزار سے زیادہ ہے اس کے میمبر سے نہیں ہو حالا کہ یہ کئی چیزیں کرتے ہیں افتار کی دابتیں بھی کرتے ہیں رمضان میں اس کے علاوہ یہ عید کی ملن بھی کرتے ہیں ساری چیز کرتے ہیں تو اس سے کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں پڑتا ہے ان کا اب دیکھئے کہ یہ چیز کس طریقے سے ہوتی ہے اب یہ فیملیز میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں مسلمانوں کی فیملیز کو بھرگلانے کے لیے اپنے آدمی وہاں بھیج رہے ہیں گھروں میں وہ مہیلہوں کو کس طریقے سے کھاتے پڑھاتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ تو دیکھنے کی بات ہے لیکن تک سکھلانا کیا وہ اپنا ہندوت جو ان کا ہندوت ہے اس کے بارے میں بتائیں گے جو ان کے بچار ہیں اس کو اپنی طریقے سے دھائیں گے دیکھیں مہدی جی ہے کتنا آک کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے تین طلاق ختم کرتی ہے فلانی چیز گئے آلہ کوئی چیز ختم نہیں ہوئی لنک میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت